بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel کافی لوگ جو ہیں اپنے اساس پرگرام کے جو پیسے ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ اساس کی ٹریکنگ ویب سائٹ ہے وہاں پہ چیک کرتے ہیں تو کافی لوگوں کو یہ لکھاتا ہے کہ آپ اساس کفالت کے لیے اہل نہیں ہیں تو میں نے سوچا کہ اس پر تفصیل سے ویڈیو بنا دوں اور آپ دوستوں کو بتا دوں کہ اس کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ لکھا رہا ہے کہ آپ اساس کفالت کے لیے اہل نہیں ہیں تو پھر آپ نے ایک درخواست دینی پڑے گی جو درخواست ہے وہ آن لائن دینی پڑے گی اور اس کا جو مکمل طریقہ ہے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے چلی آپ شروع کر لیتے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے لیکن چینل کو یار لازمی سبکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو اساس پرگرام کے مطلق جو ہے مکمل سکھایا جاتا ہے اور آپ کے مکمل جو رہنمائی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اساس ٹریکنگ ٹھیک ہے میں اساس دیکھ دیا آگیا آپ نے لکھ دینا ہے ٹریکنگ ٹریکنگ یہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر سارچ کرنا ہے سارچ کرنے پر پہلی ویب سائٹ ہے کیا گی یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر جتنے لوگ بھی اساس کے پیسے چیک کرتے ہیں ان کو یہ لکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ اساس کفالت کے لیے آئل نہیں ہیں تو ان کا میں آپ کو حل بتاؤں گا کہ وہ لوگ کیا کریں گے اب آپ نے دو چیزیں اپنے پاس نوٹ کرنی ہے ایک شنختی کار نمبر ایک موبیل نمبر ٹھیک ہے وہ موبیل نمبر اور وہ شنختی کار نمبر جس پر آپ کو یہ لکھا رہا ہے کہ آپ اساس کفالت کے لیے اہل نہیں ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اوپر چلے جانا ہے یہ تین ڈاٹ پہ کلک کر کے نیچے آپ نے آنا شکیت درج کرنے پہ کلک کرنا ہے اب جہاں پر میں آپ کو ایک چیز لکھ کر دوں گا کہاں بütün بھی ایک پور پہ کلک کرنے پہ کلک خان کرنا ہے شنختی کار نمبر لکھنا ہے اور ممیبیل نمبر لکھنا ہے جس نمبر پہ آپ نے لکھا تھا اور چیک کیا تھا تو آپ کو یہ والا ہے کہ آپ اساس کفالت کے لیے اہل نہیں ہیں یہ آپ نیچے اپنے آ جانا ہے بہت یہ چیزوں سے میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں پھر آپ نے وہی لکھنا ہے اب آپ نے دوستو یہ لکھنا ہے یہ میں نے لکھ دیا ہے آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ میں یہاں پر اس کو کاپی کرتا ہوں یہ جو لکھا گوہ ہے میں لیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے اگر آپ خود بھی لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے ایک چیز کو خیال لکھنا ہے جیسے کہ میں تعلق رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں اگر آپ مرد ہیں تو رکھتا ہے تفسوس ہوا ہے یہ سن کر ہو کہ میں یہ غریب بھرانے سے تعلق رکھتا ہوں رکھتی ہوں میں مزوری کرتا ہوں کرتی ہوں اور دن کا ساڑی تین سو کماتا ہوں کماتی ہوں برہ مربانی مجھے اہل کریں ٹھیک ہے تو اپنے حساب سے آپ نے لکھنا ہے اگر آپ خواتین ہیں تو خواتین کے سٹیل میں لکھنا ہے مرد ہیں تو مرد کے سٹیل میں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ لکھنے بعد آپ نے جمع کرویں پہ کلک کر دینا انشاءاللہ دوستو اگر آپ اہل ہوں گے تو یہ آپ کو لازمی اہل کر دیں گے اگر یہ دوبارہ چیک کریں گے اور تھوڑی سی آپ کے ساتھ ریت بھی کریں گے اگر واقعی اگر آپ غریب ہوں گے آپ کے شناسی کارٹ سے ان کو سمجھ آ جائے گی سب کچھ تو انشاءاللہ دوستو آپ کا جو مسئلہ وہ حل ہو جائے گا اور کافی لوگوں کا حل ہو بھی چکا ہے یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے جو لوگ نہ اہل ہو چکے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب رکھیں تینکس اور ویڈیو